ایک بار کی بات ہے کسی گاؤں میں شاردہ نام کی عورت اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ رہتی تھی شاردہ کا پتی رامو ٹائلز لگانے والا کاریگر تھا وہ شہر کے ٹھیکے دار کے پاس کام کرتا تھا اسی طرح ایک دن رامو شہر کی ایک بڑی امارت میں ٹائلز کا کام کر رہا تھا تب ہی اچانک سیڑھیاں چڑھتے وقت اس کا پیر فسل جاتا ہے اور وہ سیدھا زمین پر پڑی سلاکھوں کے اوپر جا گرتا ہے رامو کی موقع پر ہی موت ہو جاتی ہے اس بات سے شاردہ اور اس کی دونوں بیٹیوں کو بہت دکھ ہوتا ہے رامو گھر چلانے والا اکلوتا تھا اس کے گزر جانے کے بعد شاردہ کے گھر کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے ماں ہم دونوں نے اسکول کی فیس نہیں بھری ہے اس لئے ٹیچر نے ہمیں اگزام میں نہیں بیٹھنے دیا اب ہمارا پورا سال پرباد ہو جائے گا اے بھگوان اب میں کیا کروں میرے گھر پر ایک کے بعد ایک نئی مصیبت آتی جا رہی ہے میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ آخر بینہ پیسوں کے میں اپنی دونوں بیٹیوں کی پرورش کیسے کروں گی شاردہ کے گاؤں میں رومہ نام کی ایک امیر عورت رہتی تھی شاردہ اس سے پیسے مانگنے اس کے گھر جاتی ہے رومہ بہن میرے گھر کی مالی حالت بہت خراب ہے جب سے میرے پتی کی مرتیو ہوئی ہے تب سے مانو میرے گھر پر کنگالی چھا گئی آج میری دونوں بچیوں کو فیس نہ بھر پانے کے کارن انہیں پرکشہ سے باہر نکال دیا گیا ہے اگر میں نے سکول کی فیس نہیں بھری تو میری بچیوں کے سال بھر کی محنت بیکار ہو جائے گی اسی لئے مہربانی کر کے مجھے کچھ پیسے ادھار دے دو ارے تُو نے مجھے بیوکوف سمجھ رکھا ہے کیا تیرا پتی تو مر چکا ہے اب تیرے پاس کمائی کا کوئی زریعہ نہیں ہے آخر تُو میرا ادھار کیسے چکائے گی چل جائے یہاں سے اور گاؤں کے کسی دوسرے آدمی کو بیوکوف بنا میرے پاس تیری دال نہیں گلنے والی اس طرح روما شاردہ کی بیزتی کر کے اسے اپنے گھر سے بھگا دیتی ہے شاردہ کے کچھ رشتے دار دوسرے گاؤں میں رہتے تھے شاردہ ان کے یہاں بھی پیسے مانگنے چاہتی ہے لیکن سارے رشتے دار مطلبی اور سوارتھی تھے کسی کو بھی شاردہ کی گریبی پر ترس نہیں آتا کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ برے وقت میں ہی اپنوں کی پہچان ہوتی ہے آج میرا برا وقت چل رہا ہے تو میرے سارے رشتے داروں نے مجھ سے موہ موڑ لیا کوئی بھی میری مدد کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اپنی بری قسمت پر شاردہ کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ روتی ہوئی اپنے گھر جا کر دونوں بیٹھیوں کو ساری بات بتا دیتی ہے ماں جس طرح رات کے بعد صبح آتی ہے اسی طرح ہر برے وقت کے بعد انسان کا اچھا سمیں بھی آتا ہے تم چنتہ مت کرو ماں ایک دن سا اب ٹھیک ہو جائے گا تبھی شاردہ کی چھوٹی بیٹی نرملا کہتی ہے ہاں ماں دیدی پلکل ٹھیک کہہ رہی ہے اس طرح دکھی ہونے سے کام نہیں چلے گا ہمیں خود اپنے پیاروں پر کھڑا ہونا ہوگا میرے پاس ایک بڑیاں اپائے ہے کیوں نہ ہم لوگ پتنگ بنا کر گاؤں کے بازار میں بیچنا شروع کر دیں اس سے ہمارا گزارہ ہو جائے گا اپنی بیٹھیوں کی سمجھداری بھری باتیں سن کر نرملا کو بڑی حیمت ملتی ہے اور وہ خوشی سے اپنی دونوں بیٹھیوں کو گلے لگا لیتی ہے پھر اگلے دن سے وہ تینوں ماں بیٹی پتنگ بنا کر گاؤں کے بازار میں بیچنے پہنچ جاتی ہیں شام تک پتنگ بیچ کر لگتا ہے تُنہیں آج ہی دکان کھولی ہے اس لئے میں تجھے اپنے نیم بتا دیتا ہوں تجھے ہر شام کو مجھے سو روپے دینے ہوں گے تب ہی تُو یہاں آرام سے دکان چلا پائے گی برنہ اگر تُو نے میرے خلاب جانے کی کوشش کی تو میں دکان میں آگ لگا کر تجھے اور تیری بیٹیوں کو جل میں بند کر دوں گا نہیں نہیں صاحب مجھ قریب پر ایسا ظلم مت کرنا یہ لیجے پیسے اتنا کہہ کر شاردہ پولس والے کو سو روپے دے دیتی ہے ماں یہ پولس والا تو بہت ہی بے ایمان نکلا ہماری آدھی کمائی تو یہ لے گیا اس طرح تو ہم پیسے نہیں کما پائیں گے کیا کریں بیٹی یہ دنیا برے لوگوں سے بھری پڑی ہے یہاں کوئی گریب کے بارے میں نہیں سوچتا سب لوگ صرف اپنے فائدے کے بارے میں ہی سوچتے ہیں تب ہی سڑک سے گزر رہے راملال نام کے اے آدمی کی جیب سے اس کا پرس کر جاتا ہے شاردہ کی چھوٹی بیٹی نرملا یہ دیکھ لیتی ہے وہ فوراں پرس اٹھا کر راملال کے پیچھے دوڑتی ہوئی جاتی ہے سنیے صاحب آپ کا پرس کر گیا تھا یہ لیجے ارے واہ بیٹی تم تو بہت ایماندار ہو تمہیں پتا ہے میرے پرس میں اس وقت کتنے روپے ہیں نہیں نہیں مجھے نہیں پتا صاحب اس وقت میرے پرس میں پورے بیس ہزار روپے ہیں تمہاری ایمانداری دیکھ کر تمہاری ماتا پیتا کیا کرتے ہیں پھر نرملا راملال کو اپنے بارے میں سب بتا کر اسے اپنی ماں اور بہن کے پاس لے جاتی ہے اچھا تو تم تینوں پتنگ بیجتی ہو یہ تو بہت اچھی بات ہے دیکھو بہن میں شہر کا ایک بڑا پتنگ بیاپاری ہوں اس لئے میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں تم مجھے دو ہزار پتنگ بنا کر دو بدلے میں میں تمہیں پورے ایک لاکھ روپے دوں گا یہ سن کر شاردہ اور اس کی بیٹیاں خوش ہو جاتی ہیں پھر شام کو گھر جا کر وہ تینوں پتنگ بنانے کا کام شروع کر دیتی ہے ماں ہمیں دن رات مہنت کر کے پتنگ بنانی ہوگی تب ہی ہم تینوں دو ہزار پتنگ بنا پائیں گے بیٹی تو ٹھیک کہتی ہے پیسے آنے کے بعد میں تم دونوں کے اسکول کی فیز بھر دوں گے اس کے بعد تم دونوں من لگا کر اپنی پڑھائی کرنا میں پتنگ بنانے کا کام سنبھال لوں گے پھر کئی دنوں کی مہنت کے بعد تینوں ماں بیٹی دو ہزار پتنگ بنا کر تیار کر دیتی ہے اس کے بعد راملال شاردہ سے پتنگ لے کر اسے ایک لاکھ روپے دے دیتا ہے شاردہ بہن اگلے سال میں پھر سے تم سے دو ہزار پتنگ بنواؤں گا اتنا کہہ کر راملال وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی دوشت روما یہ سب دیکھ لیتی ہے شاردہ کے پاس ایک لاکھ روپے دیکھ روما کے من میں لالچا جاتا ہے شاردہ کی پاس ایک لاکھ روپے آ گئے ہیں کسی بھی طرح مجھے اس کے سارے پیسے ہڑپنے ہوں گے ویسے بھی یہ بے وکوف ہے اسے اور بے وکوف بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے اس طرح لالچی روما بیچاری شاردہ کے پیسے ہڑپنے کا پلان بنانے لگتی ہے پھر اسی رات روما اپنے کتے کو زہر کھلا کر مار دیتی ہے اور چپکے سے کتے کو شاردہ کے گھر کے اندر چھوڑ کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اگلے دن روما گاؤں والوں کو لے کر شاردہ کی گھر پر پہنچتی ہے اور زور زور سے شور مچانے لگتی ہے باہر نکل بے رہے مورت تو نے میرے معصوم ٹومی کی جان لی ہے آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گی شاردہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ دروازہ کھول کر باہر نکل آتی ہے تب ہی روما گاؤں والوں کو لے کر شاردہ کی گھر میں داخل ہو جاتی ہے پانی کے مٹکے کے پاس روما کا کتہ مرا ہوا پڑا تھا یہ دیکھو گاؤں والوں اس بے رہم عورت نے میرے ٹومی کی جان لے لی کل رات میرے نوکر نے اسے میرے ٹومی کو ڈنڈوں سے مارتے ہوئے دیکھا تھا میں اس کتے کو ویدیش سے پورے ایک لاکھ روپے میں خرید کر لائی تھی تب ہی گاؤں کا سرپن شاردہ سے کہتا ہے سن شاردہ میں تجھے ایک اچھی عورت سمجھتا تھا لیکن تُو نے اس بیچارے بے زبان کتے کی بڑی بے رہمی سے جان لی ہے اب تجھے اس کی بھرپائی کرنی ہوگی اگر تُو نے روما کو ایک لاکھ روپے نہیں دیئے تو ہم سب تجھے اور تیری بیٹیوں کو گاؤں سے باہر نکال دیں گے شاردہ سرپنچ اور گاؤں والوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن کوئی بھی اس کی بات نہیں سنتا تب ہی کچھ گاؤں والی شاردہ کی گھر میں توڑ فوڑ کرنے لگتے ہیں یہ دیکھ شاردہ گھبرا کر روما کو ایک لاکھ روپے دے رہتی ہے روما ایک لاکھ روپے پا کر بہت خوش ہوتی ہے تب ہی بھیڑ میں کھڑی نیلم نام کی جادوگرنی یہ سب دیکھ لیتی ہے مجھے ان گاؤں والوں پر بہت گصار آئے ان سبھی نے دھوکے باز روما کی باتوں پر یقین کر کے بیچاری شاردہ کے ساتھ انیائے کیا ہے ہم لگتا ہے مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا اس کے بعد شاردہ اپنے تھیلے سے جادوی شربت کی بوتل نکال کر روما کے مرے ہوئے کتے کے پاس پہنچ جاتی ہے اس کے بعد وہ بوتل کا شربت کتے کے موہ میں ڈال دیتی ہے اگلے ہی پل وہ کتہ زندہ ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا شریر کسی ہاتھی کی طرح وشال روپ بھارن کر لیتا ہے یہ دیکھ وہاں موجود سبھی لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں تب ہی وہ کتہ روما کو اپنے پیروں کے نیچے دبا لیتا ہے یہ سن کر سبھی گاؤں والے دنگ رہ جاتے ہیں ارے روما تو ایک نمبر کی دھوکہ باز نکلی ہم نے تیری باتوں میں آ کر بیچاری شاردہ کو گنہگار سمجھ لیا ہمیں ماف کر دو شاردہ بہن ہم سے بہت بڑی گلتی ہو گئی اس کے بعد سرپنچ شاردہ کو اس کے پیسے لوٹا دیتا ہے پھر سبھی گاؤں والے مل کر روما کی خوب پٹائی کرتے ہیں اور اسے ہمیشہ کے لیے گاؤں سے باہر بھگا دیتے ہیں اس دن سے وہ جادوی کتہ شاردہ اور اس کی بیٹیوں کی رکشہ کرنے کے لیے اس کے گھر پر پیہرہ دینے لگتا ہے اس طرح سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے اور شاردہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہسی خوشی اپنا جیون جینے لگتی ہے